اسلام علیکم دوستوں یہ برخہ پوش خاتون ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس ٹیشن کے باہر نکل رہی ہے ایک لڑکے سے پیار کرنا اس کو مہنگا پڑ گیا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے یہی نہیں بنا شادی کرے کہ لڑکا اس کے ساتھ رہا دو مہینے کا اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا اس بچے کو بھی مار دیا گیا آج ایک مارچ دوہزار تیوی سے کافی سارے لوگوں نے ہمارے نام سے فیک اکانڈ بنا لیے تھے ابھی ہم ان کو نوٹیسز بھیج رہے ہیں انشاءاللہ وہ تمام اکانڈز ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس لڑکے نے اس لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا جس کے چلتے یہ راضی ہو گئی اس کے ساتھ رہنے کے لیے لیکن اس لڑکی کی داستان سنیں گے آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کس طرح سے لڑکیوں کو فسایا جا رہا ہے اور آج یہ لڑکی پولیس ٹیشن کے چکر کاٹ رہی ہے جس لڑکے نے اس کے ساتھ دھوکا کیا وہ تو فرار بتایا جا رہا ہے آخر کیا ہوا اس لڑکی کے ساتھ اسی کی زمانی سنیے ماملہ کیا ہے کہ یہ لڑکا ایک نمبر کا فرارڈ ہے میرے ساتھ چھٹ کیا ہے سادھی کے جہاں سادھی کی مجھے فسا لیا ہے پس ایسی کیونکہ میرے پاپا نہیں ہے بھائی نہیں ہے اس کے بس جھوٹو موٹے دلا سا دلا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہ کریں گے بہانہ سے مجھے نیٹورکی مارکٹنگ کے بہانہ سے مجھے لے گیا اور میرے ساتھ ریلیشنشپ میں رہا اور میرے مانگ میں سندور بھی بھڑ دیا اب کہتا ہے کہ ہم شادی نہیں کیے پس یہ نیٹورکی مارکٹنگ کے بجے سے کہاں کام آمڑا ہے یہ سکرہ تھانا ہم شکایت کیے سکرہ تھانا میں بھی کیے مہلا تھانا بھی کیے ہیں مہلا آیوگ میں بھی کیے ہیں سب جگہ کیے ہیں ایک سال تک میرے ساتھ رہا ہے یہ لڑکا اس کے بیچ میرے پیٹ میں دو مہنہ بیچ سرس کا بی بھی بھی تھا جس نے اس نے ماں اور بیٹا دونوں مل کے پچھوں کو لڑکا ہندو ہے یہ لڑکی تمام ثبوت اپنے ساتھ لے آئی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب تو وقت بتائے گا کہ اس لڑکی کو انصاف ملے گا یا پھر نہیں ملے گا پہلے تو اس لڑکی کو یہ کہا گیا کہ تجھے جاب دلائے جائے گی تیری زندگی سوار دی جائے گی جب یہ لڑکی راضی ہو گئی اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اسے گائٹ کرنے والا اور یہی نئی لڑکی کو شادی کی لالج بھی دی گئی جس کا شکار یہ لڑکی ہو چکی ہے اور اویرنس کے لیے ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کرے اور شیئر کرنے پر یہ ہوگا تو آج کے ویڈیو میں سن نئے تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نہ خواہ دوں گی اللہ حافظ